ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو میرے یو ٹیپ چینل آپ سبی کا ایک بار پھر سے سواگت ہے میرے چینل انگلیس ویچ سورج پہ تو آج میں پھر لائے ہوں آپ کے لئے ہوموپونس تو آج کے ہمارے دو ہوموپونس ہیں تو جو ہوموپونس جو ہیں ہمارے آج کے وہ ہے کلوز پسس کلوز تو آئیے انہیں ایک ایک کر کے سنٹنس کے مادی ہم سے بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں پہلا والا کلوز ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بند اور بند کرنا یہ ناؤن اور برب دونوں یہ ہیں یہاں ان کے دو سنٹنس لکھے ہوئے ہیں تو آئیے انہیں ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں پہلا سنٹنس ہے دروازہ بند ہے دوسرا سنٹنس ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے کہا کہ دروازہ بند کرو آئیے اب دوسرا دیکھتے ہیں یہ دوسرا کلوز ہے جس کا مطلب ہوتا ہے صاف آوران یا ان کے کچھ ایک جامپلز لکھے ہوئے ہیں ایسا مول ٹرانسلوسینڈ کور پور پروٹیکٹنگ اور فورسنگ آؤٹڈور پلانٹس اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چھوٹی چیز جو کی آر پار دکھائی دیتا ہے اس کا کور وہ کور کرنے کے لیے کام آتا ہے جیسے کی فور پروٹیکٹنگ اور فورسنگ آؤٹڈور پلانٹس وہ رچھا کرنے کے لیے اور اس پر دباؤ ڈالنے کے لیے جو پلانٹس میں کام آتے ہیں صاف آوران جو کی آر پار دکھتا ہو اسے کلوز کہتے ہیں اور اسے آئیے ایک ایک کر کے اب سنٹنس کے مادے ہم سے سمجھتے ہیں پہلا سنٹنس ہے we all use of a close اس کا مطلب ہوتا ہے ہم سب ہی کلوز کا پریوک کرتے ہیں جو صاف آوران ہے ہم سب اس کا پریوک کرتے ہیں دوسرا سنٹنس ہے the structure can be covered without close اس کا مطلب ہوتا ہے سنگرچنا کو کلوز سے ڈھکا جا سکتا ہے تو یہ ہی رہے آج کے ہمارے دو ہمو پھونس ہمو پھونس اسے کہتے ہیں جن کے پروناونسی ایسا نیک ہو بٹ میننگ الگ ہو اور سپیلنگ الگ ہو اسے ہمو پھونس کہتے ہیں تو یہ ہی رہے آج کے ہمارے دو ہمو پھونس جن کے میننگ اور سنٹنس میں میں سمجھا دیا ہوں اگر یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اسی طرح کے روز نئے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ایک بھی ویڈیو آپ سے میس نہ ہو ملتے ہیں ایسے ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی